آج کہاں وقت دھولانے والے مر گئے لوگ ظلم اپنا دہانے والے اب بھی تاریخ کے بیران کجنوں کی یہ صدائیں ہیں نہ جانے کب ہوش میں آئیں گے زمانے والے ارے مر گئے ہم تو مرکت پہ لکھا ہوگا کہ آج سو گئے دنیا کو جگانے والے آج سو گئے دنیا کو جگانے والے ایک دن میں گھر سے نکلا میرے دل میں کچھ حرمان تھے ایک طرف تھی سبح جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے ہوئے کبرستان تھے میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئیں اور ہڈیوں کے یہ بیان تھے ارے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے ارے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے علجہ ہوا حالات کے جس جان میں میں ہوں سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نات یہ بولی درنا تیرے نامعے آمال میں میں ہوں مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نات یہ بولی کہ ڈرنا تیرے نام آئے آمال میں میں ہوں خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں اور سید بادشاہ کا حکم ہے میں بلا تاخیر جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا مکہ دی گلیے تھنڈی تھنڈی ہوائے اڈڑی مائیے انہیں گٹھنی چٹ چائیے تو چوکے کی آئیے تو انہیں اے ہو صدا لگائیے کہ او آگے نے او آگے نے اما کون کہتی ہے نام ان کا حضرت محمد اما میسج کیے پیغام کیے اما کہنے دیئے اللہ اکے میں ادا رسولہ اما تو کیوں مکہ چھٹنے لگیے اما کہنے دیئے میں سوڑے ہیں جیڑا انہوں تک لینے دیں ادا ہو جانے دیں جیڑا ہو دیا مٹھیا مٹھیا بولیاں سن لیں دیں ادا نادہ کلمہ پڑھ لیں دیں میری منو مکہ چھٹو میری منو تے مکہ چھٹو لوگ آنیں کھون دیں بودھر دیں کسے بندے بھڑڑی مائی دی گھٹنے میں چاہیے میں بھڑڑی مائی سوچ دیں پہیے کہ کون آئے گا میری گھٹنے میں چاہے گا تے میں نمندل مقصود پہ پہنچائے گا بس اتنی سوچ کہ حضور آگئے حضور دے قدمہ بھی آواز تونی بھڑڑی مائی حضور نے اشارہ کر کے کول بٹھا کے ماذا اللہ حضور دیا گھلہ کرنے لگ پہی اوہ اندے نے اوہ اندے نے اوہ اندے نے یہ تو بھڑڑی مائی گھلہ کر کر کے تھک گئی نا تیرے میری آقا نے ایسا آوازت فرمایا اممہ گھٹنی چاہیے تے میں کہہ دی میں صدقے جاما تے میں توڑی چوٹی بھی صدقے جاما میری آقا نے فرمایا اممہ میں گھٹنی چاہیے تے میں کہہ دی میں صدقے جاما تیرے میرے آقا نے گھٹڑی چاہی اگے اگے آقا پہ پچھے پچھے مائی جاندے جاندے مائی دے لیچ کیال آیا جنہیں میری گھٹڑی چکی ہے انہوں تکاں تے صحیح ہے کون کھٹڑی مائی دور لگا کے حضور دا چہرہ وقت تک پہ کہنے دیئے تُسویں سونے بڑے ہو تو آڈی چال بڑی پیاری ہے تو آڈی دستار بڑی پیاری ہے تو آڈی گفتار بھی بڑی پیاری ہے لگ دے تو آڈا باپی بڑا چونگ ہے تو آڈی ماں بھی بڑی چنگی ہے حضور والدین دا نا سنیا مسکراب ہے جدو آئی مندل میرے آقا نے رکھیا سمان کہ حضور واپس آنے لگے کھٹڑی مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے دیئے جاندے جاندے میری گل سن دے جاؤ اُتھے نہ جانا میں سنیا مکے چیک رسول آیا ہے گیڑا انہوں کٹ لیندے او دا ہو جاندے گیڑا اُدھیا مٹھیا مٹھیا بھولیاں سن لیندے اُدھے نہ دا کلمہ پڑھ لیندے میری منی اُتھے نہ جائیں پس جاندے جاندے اپنا ناتے دختے جاؤ تیرے میرے آقا نے فرمایا اممہ جندے ڈر تو مکہ چھڑی آئی محمد مجھے کہتے ہیں محمد مجھے کہتے ہیں بڑی مائی کتمی دیکھ کے کہنے دیئے سنیا یہ تیرا نام محمد ہے تو پھر میں نو چھڑ کے نہ جائیں جسے تسی جانا میں نے بھی نال لے کے جائیں گھڑی مائی کلمی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مکہ وال موں کر کے کہنے دیئے لوگو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد پکینے گزر گئی اہد نال احمد ملینے گزر گئی خدا کوری ٹھوسے محمد اولے محمد کورے دے دکھینے گزر گئی نبیہ رسول آزی احمد در سے ہمیشہ گدائی کرینے گزر گئی کئی کچھ پکایا کئی کچھ پکایا ساڑی محمد محمد پکینے گزر گئی بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی کمالِ حسنِ یوتے پر فقط عاشق ذلیخاتی ارے خدا جس کے عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے درازے پہ روکیں گے تو حکم ہوگا کہ جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا کہ جانے دو جانے دو یہ امت ہے محمد کی ان اشار کے ساتھ اپنے آوان سے دعوت دے رہا ہوں اولادِ علی شہزادہِ غنث الورا پیز سید موجہد شاہ صاحب آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دنوں کو منور فرمائیں استقبال کیجئے نہ رہے تک بھی موسیقی